ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے ناظرین روزانہ کی طرح آج جو ہے پھر ہم بچوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں بچی جو ہے صرف وہی ہیں فرحان علی ہے اور عاصف علی ہے اور سیف علی ہے ادھر ہمارے اظہار صاحب ہو گئے کہنا ہم اظہار انصاری ادھر ہمارے نئے ہمارے نوجوان جو ہیں ہمارے شہاب الانصاری صاحب ہے نا ماشاءاللہ شہاب الانصاری صاحب جو ہے روزہ سے ہیں اظہار بھی جو ہے یا تم تینوں یہ عاصف علی صاحب جو ہے روزہ سے ماشاءاللہ بچہ جو ہے پابندی سے روزہ رکھ رہا ہے بیچ میں چھوٹ جا رہا ہے نا سہری تم لوگ کھالو ٹھیک ہے سہری کھانے کے بعد بارہ بجے تک کچھ نہیں کھاؤ بارہ بجے کیا کرو کھالو سمجھ گئے جو بارہ بجے کھالی ہے ایک مدب کب کیا کرو سہری میں کھالو کیا ہوگا دو روزہ ہو گئے اس سے کیا ہوا کہ عادت بنی رہے گی سمجھ گئے ہیں سہری میں کھالی پھر بارہ بجے کھالی پھر سہری میں افتاری افتاری نہیں کھالا ہے آدھا روزہ رکھنے سے کیا ہوگا ابھی اسے عادت ڈالنے کی عادت بنے گی کیا بنے گی عادت بنے گی اچھا ہم تم لوگ کو بتائے تھے شہاب ال تم بتاؤ ہم لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں اس روزہ رکھنے سے ہم کو کیا ملے گا کیا فائدہ ہو ہمیں روزہ رکھنے سے بہت سے فائدہ ہیں جیسے جیسے کہ جمعہ میں ہم نے بیان کیا تھا نا کہ لعل لکم تتقون کیا اظہر تم بتاؤ بتائے تھے نا کل پر سو ویڈیو میں تم تھے نا کل پر سو تم بتاؤ روزہ رکھنے کے کیا مقصد ہوگا روزہ رکھنے سے ہمارا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ در ہوتا ہے ہاں یہ ہو لعل لکم تتقون تاکہ تم کیا ہو پرہزگار بن جاؤ اللہ سے درنے والے بن جاؤ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے روزہ رکھنے کا سمجھ گئے ہیں یہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے بدن کے اندر سمجھو یعنی کہ ہمارا دل جو اللہ سے درنے والا بنے گا سمجھ گئے ہیں ایسے کہ کہ انسان روزہ رکھتا ہے بھوکا پیاسا رکھتا ہے کیوں رکھتا ہے جبکہ جو ہے اللہ سے درنے کے لیے جبکہ جو ہے کھانا جو ہمارے لئے حلال ہے کھا سکتے ہیں کوئی ہم کو منع نہیں کر سکتا ہے کی نہیں پانی ہے چوہ دل کے اندر فریز میں پانی ہے پی سکتے ہیں کوئی منع نہیں کر سکتا ہے حلال ہمارے لئے جائز ہے لیکن کیوں نہیں پی رہے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کہ نہیں کھانا ہے تو نہیں پینا ہے تو نہیں پینا ہے کھانا نہیں ہے تو کچھ بھی کھانا نہیں ہے یعنی کہ سورج نکلنے کے بعد سے لیکن سورج دبنے تک نہیں کچھ بھی نہیں کھانا ہے سمجھ گئے اچھے بتاؤ کہ جیسے کہ روزہ اگر ہم رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے روزہ رکھنے کے بعد پھر جو ہے ہمیں جو ہے اللہ تعالی نے جو ہے رات میں کیا ہم کو دیا ہے اس کو حدیث میں آتا ہے قیام اللیل یعنی رات میں کھڑے رانا کیا مطلب تراویح کی نماز ہے کون سی نماز ہے تراویح کی نماز ہے تراویح کی نماز وہ ہے بہت اہم نماز ہے سمجھ گئے سنت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پرہے بھی ہیں اور صحابہ کرام کو حکم دیا ہے کہ تراویح کی نماز کیا کرو ادا کرو تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے کتنی رکعت ہے سیف علی پکہ معلوم ہے کنفرم بیس رکعت ہے تو تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے بیس رکعت ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے تراویح میں پابندی سے رہنا ہے اس کی نماز کی پابندی کرنا ہے اور پورے تراویح پھر کے جانا ہے کتنے پورے تراویح آدھا پھر کے نہیں بھاگنا ہے اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے اس سے دو فائدہ ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا پورا قرآن جو ہے سننے کو ملے گا ہے کی نہیں پورے قرآن سنو گے تو بہت سواب ملے گا ایک تو تراویح کی رکعت کی نماز کلک سواب ملے گا دوسرا یہ کہ جو قرآن سن رہا ہے اس پہ جو ہے ڈبل نیکیاں ملے گا جیسے کہ ایک حرف پہ جو ہے دس نیکی ملے گا تو رمضان کی مہینے میں ڈبل ملتا ہے اس کا تو کتنے ہو گئے بیس ہو گئے اگر بیس رکعت میں مان کے چلو اگر چالیس لاکھ حرف بھی پھرے جاتے ہیں مان کے چلو ایک مان لیتے ہیں تو کتنا اس کو ڈبل کرو چالیس آریس کتنا ہو گئے اس کو دس سے زرب دو بہت زیادہ ہو جائیں گے ہم لوگ گن نہیں سکیں گے سمجھ گئے دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے اس مہینے کے اندر تین عاشرہ ہوتا ہے کتنے پہلا عاشرہ کس چیز کا چلہ ہے ابھی بتائے تھے نا پہلا عاشرہ کن سا ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے تین عاشرہ ہوتا ہے کتنے تین یعنی کہ تیس دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے نا اسی طرح جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے ایک رمضان سے لے کے دس رمضان تک جو ہے پہلا عاشرہ کالاتا ہے کیا کالاتا ہے پہلا عاشرہ کالاتا ہے پہلا عاشرہ اس کا نام نے رکھا گیا ہے رحمت کا عاشرہ کیا رحمت یعنی کہ ایک رمضان سے لے کے دس رمضان تک اللہ کے بندوں پر رحمت ہوتی ہے موسم تھنڈا رہتا ہے روزہ کم لگتا ہے ایک بات کر رہے ہیں یعنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس میں اس عاشرہ میں ٹھیک ہے دوسرا عاشرہ جو ہے گیارہ رمضان سے لے کے بیس رمضان تک دوسرا عاشرہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دوسرا عاشرہ یہ جو عاشرہ ہوتا ہے یہ مغفرت کا عاشرہ کس چیز کا مغفرت کا ہے اللہ تعالی اپنی بندوں کے گناہوں کو کیا کرتا ہے معاف کرتا ہے اس عاشرے کے اندر تیسرا عاشرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا خلاصی کا یعنی کہ اکیس رمضان سے لے تیس رمضان تک یا تیس رمضان تک اس میں دس دن کے اندر جو ہے اللہ تعالی ان بندوں کو جہنم سے جو ہے آزاد کر دیتا ہے جس کا نام جہنم جہنم میں جانے کا لکھا ہوتا ہے تو اس رمضان موارک کے برکت کے مہینے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ دکھو کتنا ہم پر جو ہے احسان و کرم کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں اور جو ہے کیا کر رہے ہیں جہنم سے ہمارا نام بھی کار دیا جا رہا ہے تو یہ کب ہوگا جب ہم اللہ کے مان کے چلیں گے روزہ رکھیں گے ٹھیک ہے روزہ کے ساتھ سے اللہ نے جو ہے ترابیہ کا بھی انتظام کیا ہے کہ آپ قرآن شریف اگر آپ کو پہنجان نہیں آتا ہے تو آپ سن سکتے ہیں ترابیہ کے اندر تو سنانے والے سے زیادہ جو سننے والوں کو زیادہ سواب ملے گا تم لوگ سن رہے ہو تم لوگ زیادہ سواب ملے گا اور ہم جو ترابیہ میں سنا رہے ہیں تم لوگوں کو ہم کو جو سواب ملے گا ہی لیکن دول تم لوگوں کو زیادہ سواب ملے گا سمجھے اچھے تو رمضان الموارک کا مہینہ جو ہے کسی لئے ہم رکھتے ہیں روزہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہمارے اندر دلوں کے اندر خوف پیدا ہو ہم جو ہیں پرہیزگار بن جائیں متقی بن جائیں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں سمجھ گئے سراءت البستقیم سراءت اللہزینہ نعمت عليهم غیر المغزوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوز برب الناس ملیک الناس الاح الناس من سر البسواس الخناس اللہزی ببس بس فی سر الناس من الرنہ والناس الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاق نابدو و ایاق نستعین اہدنا شراط المستقیم شراط اللہزینہ انعمت عليهم غیر المغزوب عليهم ولا الظالین قل اوز برب الناس مالک الناس الاح الناس من شر الاسواس خناس اللہزی بس بس فی سدور الناس من الجنت والناس تو ناظرین ہم نے ان بچوں کا جو ہے سن لیا باقی ہماری اظہار صاحب انہوں کو دو یاد ہے ہے کی نہیں ماشاءاللہ یہ لوگ جو ہے اظہار لیکن تم کیا پڑھتے ہو نوانی قیدہ سورہ یاد ہوا سورہ نہیں یاد کریں گے سنیں گے ہم ناظرین یاد رکھی گا یہ ان بچوں کا نام یاد اس کا جو ہے اظہار صاحب کا ان کا نام یاد رکھی گا اگر یہ ویڈیو میں نہ آئے تو آپ کومنٹ ضرور کیجئے گا یہ غائب رہتا ہے بہت یاد کر لیا گا اور پھر نماز میں کیا پڑھتے ہو گئے کم سے کم چار سورہ جو ہے یاد ہونا چاہیے سمجھ گئے کتنے کم سے کم چار سورہ جو ہے تاکہ ہم چار رکھات نماز ہوتی ہے کم سے کم چار اگر اس وقت یاد ہو گیا تو چار رکھات واری نماز میں چار اس وقت ہم پڑھ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں سلید کہ نماز کی اندر سورہ فاتحہ اگر سورہ نہ پڑھو تو سمجھو کہ نماز ہی نہیں کی ہوئی تو ابھی تم لوگ عمر کوئی زیادہ نہیں ہے سمجھ گیا سیکھ سکتے ہو ہے کی نشاب ہوئی آچھا یہ بتاؤ کہ رمضان المعارق کی مہینے کے اندر جو ہے کون سی کتاب نازل ہوئی تھی قرآن شریف کون سی کتاب قرآن شریف ایسے تو دکھو کہ چاروں کتاب آسمانی کتاب جو ہے سب جو ہے رمضان المعارق کے مہینے کے اندر ہی نازل ہوا تھا کس میں رمضان المعارق مہینے لیکن جو خاص قرآن نے بیان کیا کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ ہم نے اس مہینے کے اندر جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر کیا کیا قرآن کو نازل کیا ہے تو اس سے ہمیں جو ہے قرآن سے بہت ہم کو لگا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے لگا ہونا اس لئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو سب سے پہلے نماز ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے نماز زہر کے بعد جو ہے سر سے جو ہے خالی وقت ہے کوئی کام نہیں ہے تو ایک گھنٹہ کم سکم روزہ نہ اگر ہم ایک پڑا تلاوت کرتے ہیں روزہ نہ پان پاکی تو ہم کو جو ہے بہت سواب ملے گا تو ایک مہینے میں کتنا ہوگا ایک ختم آرام سے ہو جائے گا ایک ختم تمہارا اپنا ہوگا ادھر ترابی میں سنو گے ادھر ایک ختم یہ ہو جائے گا تو سمجھوں کو دو ختم تمہارا قرآن ہوگے ایک مہینے میں بتاؤ کتنے خوش نصیب انسان ہیں تم لوگ ایک مہینے کے اندر کتنے دو ختم قرآن ہو جائے گا بہت خوش نصیب انسان تو اللہ نے یہ مہینہ ہم لوگوں کو اس لئے دیا ہے کہ ہم لوگوں کیا کرے ہیں نیکی نہ کیا ہے نیکی خوب کمانی یہ مہینہ ہی یا نیکی والا کیا ہے نیکی کمانی والا یہ مہینہ ہے سمجھ گیا اب یہ بتاؤ کہ جو ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے اندر کتنے سال رہے نہیں نبی بننے کے بعد نہیں پوری زندگی نبی بننے سے پہلے بھی اور نبی بننے کے بعد دونوں ملائے کتنے سال رہے دونوں ملائے ہاں ایک وقت جیسے کہ نبی بننے کے بعد تیرہ سال رہے ٹھیک مکہ میں لیکن نبی بننے سے پہلے بھی اب نبی بننے کے بعد دونوں ملائے کتنے سال رہے مکہ کے اندر آٹھ ہزار آٹھ ہزار سال کون بہتا ہے ہاں تم بتاؤں چالی سال تیرہ سال نائی تیرہ پن سال رہے ہیں کتنے تیرہ پن سال تیرہ پن سال مکہ کے اندر اور دس سال جو ہے مدینی کے اندر کتنے ہو گئے تیرہ پن سال کتنے ہوئے تیرہ سال کتنے سال کے انہوں نے انتقال ہوئے تیسر سال میں سیدھی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو ہے نبی بننے کے پہلے بھی آباد میں بھی کل ملا کے تیرپن سال مکہ کے اندر رہے کتنے سال اس مکہ کے اندر تیرپن سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جو اہم کام کیے ہوئے ہیں دعویٰ تو تبلیغ والا کام کونسا کام یہ نہیں کرتے تھے کہ جو ہے اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے صرف ایک ہی کام کرتے تھے کہ ایک اللہ کی مانکی چلو اللہ کی عبادت کرو نماز کی پابندی کرو سمجھ گیا تو اس سے یہ پتا چلا ہے کہ جو ہے رمضان الموارک کے مہینے کے اندر ہی نماز فرض نہیں ہے بلکہ اور دنوں میں بھی کیا ہے فرض ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے نماز کی پابندی کریں گے نا سیفلی آپ لوگ بچے ہیں آپ لوگ نماز فرض نہیں ہے لیکن ابھی سے عادت ڈالنا ہے ابھی سے کیا کرنا ہے سہری کھالینا ہے دس گیار راو jáita کچھ نہیں کھانا برداسٹ کھالینا ہے بچہ ہے بچچے ہیں ہم لوگ بچے میں اس ہی روزہ رکھے ہیں شیریعہ دیکھو دس گیارہ بھی چھپکے کچھنوں میں جا کے اب وہ پوچھے تو ہاں روزہ ہے روزہ ہے پھر افتاری میں کھا لیے آدت بن گئے کیا ہو گیا آدت بن گئے دھیر دھیر رکھو گے تو آدت بن جائی گے ٹھیک ہے تو کل سے کیا کرو گے سیری کھانا ہے کل سیری تم کھاؤ گے مزید میں آو گے تم نماز کے لیے ٹھیک ہے فجر کی نماز میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے سیری کھا لینا ہے دس گیارہ بجے تک جو ہے سمجھے تم بھی دس گیارہ بجے پھر کھا لینا ہے کیا کرنا ہے دس گیارہ بجے کھا لینا ہے ہے نا علی تم کیا بجے کھاؤ گئے چار بجے افتاری میں دو چل تو ناظرین دیکھیں ہم نے بچوں کو کچھ سکھایا بھی دیکھیں ہمارا مقصد جو ہوتا ہے کہ ہم خود بھی سیکھتے ہیں بچوں سے اور بچوں کو کچھ سکھا دے بھی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ہم پیش اس لئے کرتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر علم اضافہ ہو اور بچے کچھ سیکھے بھی اور آپ کے سامنے ہم بچوں کو لائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو نوجوان جو حضرات ان کو معلوم کہ اتنے چھوچڑے بچے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی نبی کے بارے میں ہم بتلاتے بھی رہتے ہیں ابھی بھی اور مقتل میں جو بچے آتے ہیں ان سے بھی ہم کبھی بچوں سے پوچھتے ہیں ان کو سکھاتے رہتے ہیں تو ایسے ہی انشاءاللہ ہم روزانہ جو ہے اس رمضان المعارک کی مہینے کے اندر روزانہ اسی وقت جو ہے ہم آپ کے سامنے آئیں گے حاضر ہوں گے آپ بچوں کے ساتھ جو ہے کچھ سوالات جوابات بچوں سے پوچھیں گے کچھ سنیں گے ہم بھی سیکھیں گے بچوں سے بچوں سے ہم بھی سیکھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اس لئے کہ باقی جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کرنا ہمیں جاتت دیجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ